جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اعلان ہر مسجد کے امام اور معزن کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے مسلیان کو سنا دیں اس سلسلے میں ہے کہ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے مندر جازیل اختیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے سب سے پہلی تدبیر جو یہاں پر بیان کی گئی ہے اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے ان میں حیاء عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عازمت پیدا کی جائے اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی سہی کسی مستند اور ذہن اور دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے یا ازواج متحرات اور صحابیات و صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی سنائی جائے نمبر دو دوسری تدبیر یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم یعنی جس کو کہا جائے گا کہ کمبائن لڑکیاں اور لڑکے جہاں پر پڑھتے ہیں مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو وہاں پڑھایا جائے اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو اور ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے نمبر تین تیسری تدبیر یہ ہے جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے ان کو کچھ وقت کے لیے کسی عالمہ آپہ سے وابستہ کرایا جائے ان کی عادات اتوار اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں متعلق کرنے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے دیا جائے چوتھی تدبیر ٹیوشن کلاسس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاعات کا موقع نہ دیا جائے کسی ٹیچر یا ساتھی سٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضروری ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے نمبر پانچ اسمارٹ فون اور سواری کے بائیک خرید کر نہ دی جائے یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولتی ہیں نمبر چھے موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کے دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے نمبر ساتھ غیر مسلم لڑکوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر غیر مسلم لڑکیوں سے ہماری لڑکیاں دوستی کر بھی رہی ہیں تو اتنا ان کے اندر تربیت اور دین ہو کہ وہ خود دین کی تبلیغ ان کے سامنے کر کے ان کو اسلام میں داخل کرا لے سکیں نمبر آٹھ بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے یاد رکھیں گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے نمبر نو اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے فیس بک انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے اس لیے کہ بھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں نمبر دس مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے ساتھ رہنا زنا ہے اور بدکاری کا گناہ ہے فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے جب نمبر گیارہ جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے چاہے رخصتی بعد میں کی جائے کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگران بھی حاصل ہو جائے گا اور نکاح کی تاریخ تیہ کرنے میں بے جار رسوم و خرافات رکاوٹ نہ بننے پائے نمبر بارہ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا ناغہ صلاة الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے خوب الحاہ وزاری سے دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے